صوبائی جمعیت اہلِ حدیث حدرباد سکردباد و تلنگانا کی جانب سے مسجدِ محمد یا لنگرحوز میں ایک آل انڈیا سمینار بنوان عظمتِ صحابہ و اہلِ بیتِ اتھار کا انقاد عمل میں آیا اس موقع پر مولانا محمد حارون سنابلی محتمد عمومی مرکز ہند دہلی مولانا حامد محمد قان صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانا مولانا سید عصیف عمری محتمد عمومی شہری جمعیت اور عبد الرحمن مکی امیری صوبائی تلنگانا و دیگر نے خطاب کیا بعد ازا ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حارون سنابلی نے میڈیا کو سمینار کے اغراض و مقاسد سے واقع کروایا سمینار میں صحابہ کی عظمت سے مطالعہ کے خرارتات بھی منصور کی رہی اسلام پسند نہیں کرتا تو مسلمانوں کو بھی وہ باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ جائے کہ مسلمان اپنے ایسے اچھے لوگوں کے بارے میں ایسا غلط گمان رکھے کہ جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے یعنی صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ الرجمائیل چاہے ان میں پہلا مقام حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت علی کا مولاہ وجہ ہو یا عشر مبشراں ہو یا بدلی صحابہ ہو یا عہد کے صحابہ ہو یا سلِ حدیبیہ میں جو شامل تھے وہ صحابہ ہو یا جو بیت رزوان میں شامل تھے وہ صحابہ ہو ہمیں ان کا مقام کیا ہے مرتبہ کی آہے جاننا چاہیے اور ذرہ برابر بھی ان کی شان میں گستاخی کر کے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر اس میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط بیانیاں یا تو پیدا کی گئی ہیں یا شکوک و شبہات کہیں سے ڈال دیے گئے ہیں یا پھر ان کے علم کی اور متعلق کی کمی ہے کہ جماعت اہل حدیث اہل بیعت کے بارے میں صحیح تصور نہیں رکھتی ہم اہل بیعت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو ایک اہل بیعت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس نبی نے دین ہم تک پہنچایا ہے وہ ان کا خاندان ہے وہ ان کی آل ہے ان کے رشتدار ہیں یہ اس اہل بیعت کو شرف حاصل ہے اور اس شرف کی سعادت کی وجہ سے کوئی بھی اگر ان مسلمانوں بھائیوں کو کسی بھی طرح سے مٹون کرے گا یا ان کے بارے میں غلط بیانی کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا اس کا ایمان نہیں رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈائرٹ جیسے سارے صحابہ ہیں ان کو پھر وہ عظمت مل لئی ہے جس کو رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے میں یہاں یہ بات عورت کروں گا جس طرح میں نے کہا اہل بیعت خاص طور پر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ جنت کے پھول ہیں ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت کے سردار ہیں